موسیقی اچھا بھئی آج ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھیں گے دو کلیوں کے درمیان نسبت کوئی اسی بھی دو کلیاں لیں آپ ایک مفہوم بھی کلی ہو اور دوسرا مفہوم بھی کلی ہو تو ان دونوں کے درمیان یاد رکھئے چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تو ان میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا تبایون کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص مین وجہ کی نسبت کتنی نسبتیں ہوں گی چار میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی یا تبایون یا تصاوی یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص مین وجہ تصابی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے دو کلیوں میں سے دماثل مثل سے ہے نا ایک دوسرے کے مثل ہے ایک دوسرے جیسی ہیں تو ایک کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے دو کلیاں پکڑی ہیں نا آپ نے ان میں نسبت دیکھ رہے تو پہلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے جیسے انسان اور ناتق ہر انسان ناتق ہے اور ہر ناتق انسان ہے ناتق کا جو بھی فرد پکڑے اس پر صادق آئے گا کہ وہ انسان ہے ناتق کا جو بھی فرد پکڑے اس پر کیا صادق آئے گا کہ وہ انسان ہے کیونکہ ہر انسان ناتق ہے اور انسان کا جو بھی فرد ہو اس پر صادق آئے گا کہ وہ ناتق ہے مثلا زہد عمر بکر وغیرہ تو زہد عمر بکر وغیرہ یہ انسان ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک خیوان ناتق ہے انسان ہے تو جب یہ انسان ہے تو انسان کہتی ہی کسے ہیں خیوان ناتق تو ان پر ناتق صادق آئے گا یا نہیں آئے گا ان پر ناتق بھی صادق آئے گا زہد انسان ہے عمر انسان ہے بکر انسان ہے تو دیکھو زید عمر بکر ان سب پہ انسان ہونا صادق آ رہا ہے تو اسی طرح ان پر ناتق بھی صادق آئے گا زید ناتق ہے عمر ناتق ہے بکر ناتق ہے سورت سمجھ میں آگئی تو دو کلیوں میں سے ہر کلی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئیں تو اس نسبت کو کیا کہا جاتا ہے دوسری نسبت ہے سبائن کی کہ آپ نے دو کلیوں کا تصور کیا اور ایک کلی ان دونوں میں سے ایک پہلی کلی ہے جو ہے دوسری کے کسی فرض پر صادق نہیں آتی اور دوسری کلی پہلی کے کسی فرض پر صادق نہیں آتی تو اس نسبت کو کہیں گے سبائن پہلی میں تو ہر ہر فرض پر دونوں صادق آ رہی تھی اور یہاں پر کوئی کلی کسی دوسری کے فرض پر صادق نہیں آئے گی مثلا کتاب اور کلم کتاب اور کلم بھئی اب کلم کے بھی افراد ہیں آپ سب کے پاس کلم ہے تو ہر ایک پر صادق آتا ہے یہ کلم ہے یہ کلم ہے یہ بھی کلم ہے یہ بھی کلم ہے کتابیں آپ میں سے ہر ایک کے سامنے ہیں تو یہ ایک بھی کتاب دوسری بھی کتاب تیسری بھی کتاب تو یہ مفہوم کلی ہیں اور کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرض پر صادق نہیں آتی کوئی کتاب آپ اسے کلم نہیں کہہ سکتے پہلے تو ہر انسان کو کیا کہہ سکتے تھے لیکن اب کسی کتاب کو بھی کلم کسی ایک کتاب کو بھی کلم نہیں کہہ سکتے اور کسی ایک کلم کو بھی کتاب نہیں کہہ سکتے تو دونوں میں سے کوئی کسی پر بھی صادق نہیں آتا جائے جیسے انسان اور گدہ کسی انسان پر گدہ صادق نہیں آتا اور کسی گدے پر انسان صادق نہیں آتا دونوں کا مفہوم ہی الگ ہے معنی ہی الگ الگ ہے اسی طرح آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں تو اس طرح جب دو کلیوں میں سے کوئی کلی کسی دوسرے کے کسی فرض پر صادق نہ آئے تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں تبایون کہتے ہیں تبایون سورة سمجھ میں آگئی تیسرا ہے عموم و خصوص متلق عموم و خصوص متلق عموم و خصوص متلق یہ ہے یہ دیکھئے بھئی یہ آپ نے دو کلیاں ان کا تصور کیا ایک یہ کلی ہے ایک یہ کلی یہ جو پہلی کلی ہے یہ تو دوسری کے ہر ہر فرض پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرض پر صادق نہیں آتی جیسے حیوان اور انسان انسان پر صادق آئے گا جو بھی انسان ہے وہ حیوان بھی ہے جو بھی انسان ہے حیوان بھی ہے کیونکہ انسان کی طریقہ انسان کہتے ہی کس کو ہے حیوان ہے نا تس کو تو ہر ایک حیوان ہے تو ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان پر نہیں کیونکہ اس میں تو گدہ بھی آ گیا اس میں تو گائے بھی آ گئی اس میں تو اونٹ بھی آ گیا انسان بھی آیا اور دوسری چیزیں بھی آ گئیں تو جو انسان کے افراد اس میں آئے ان پہ تو انسان ہونا صادق آئے گا لیکن گائے بکری اونٹ وغیرہ یہ بھی حیوان کے افراد ہیں ان پر انسان صادق نہیں آتا تو دیکھو حیوان تو انسان کے ہر فرد پر بھی صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں پر بھی صادق آتا ہے تو یہ ہوا عام کیا ہوا یہ عام ہے اور انسان اس کے مقابلے میں خاص ہے کہ وہ حیوان کے بعض افراد پر تو صادق آتا ہے لیکن بعض افراد پر صادق نہیں ہی آتا معنی سمجھ میں آ گیا تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے گئے یہ عموم خصوص مطلق ہے ان میں ایک عام مطلق ہوتا ہے اور ایک خاص مطلق حیوان کیا ہے؟ حام مطلق اور انسان کیا ہے؟ حام مطلق چوتھی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ عموم و خصوص من وجہ یہ ہے کہ آپ نے مثلا دو کلیوں کا تصور کیا پہلی کلی بھی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی اور دوسری کلی بھی پہلی کے بعد افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں ہے بھئی اس سے پچھلے عموم خصوص مطلق میں تو تھا ایک کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے آپ اس میں دونوں جانب سے اس طرح ہوگا پہلی کلی بھی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آئی گی بعض پر صادق آئی گی بعض پر نہیں اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آئی گی بلکہ بعض پر صادق آئی گی اور بعض پر صادق نہیں آئی گی جیسے اب یل اور حیوان سفید اور حیوان اب آپ بتائیے بھئی ہر سفید کیا وہ حیوان ہے نہیں یہ دیوار سفید ہے آپ کا کوئی مثلا قلم ہے وہ سفید ہے تو اس کو حیوان تو نہیں کہہ سکتے ہاں بعض حیوان بھی سفید ہوتے ہیں جیسے بتک ہے تو اس بتک پر صادق آئے گا یہ سفید ہے نیز اس پر کیا صادق آئے گا حیوان ہونا بھی صادق آئے گا تو سفید کے بہت سے افراد تھے آپ کے کپڑے بھی سفید دیوار بھی سفید آپ کا کلم بھی سفید اسی طرح بتک بھی سفید تو کتنی افراد بن گئے لیکن حیوان ہونا ان میں سے بات پر صادق آتا ہے اور بات پر صادق بتک پر تو حیوان ہونا صادق آئے گا لیکن باقی دیوار کلم وغیرہ پر صادق نہیں ہے اسی طرح دوسری میں دیکھ لیں حیوان حیوان بھی مختلف قسم کے ہیں ہاتھی سیاہ ہے انسان کا رنگ اور ہے گدے کا رنگ اور ہے گائے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اگر گائے سفید ہے پھر تو اس بھی سفید صادق آئے گا تو دیکھئے تو یہ حیوان کی افراد ہیں ہاتھی ہے انسان ہے گائے ہے اور بطف ہے تو ان میں سے بعض پر تو سفید ہون سفید صادق آئے گا بطف کیا ہے سفید یا پر کرو گائے ہے وہ بھی سفید اس پر بھی آئے گا یہ سفید ہے لیکن باقی ہاتھی وغیرہ پر یہ صادق تو دیکھو دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہی ہے تو یہ عموم و خصوص من وجہ ہے عموم و خصوص من وجہ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آ رہی ہے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آ رہی ہے اور یاد رکھئے یہاں سے تین مادے ہوتے ہیں عموم و خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے ہیں تین قسم کے تین قسم کے ایک مادہ اجتماع ہوگا جہاں دونوں اکٹھی ہو جائیں گے ایک مادہ کیا ہوگا مادہ اجتماع جہاں دونوں کلیاں اکٹھی ہو جائیں گے صادق آئیں گے جیسے سفید بتا اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سفید ہے پہلی کلی کیا تھی سفید اور دوسری کیا تھی خیوان تو دیکھو اس بتا کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سفید ہے پہلی کلی بھی صادق آ رہی ہے دوسری کلی بھی صادق آ رہی ہے یہ خیوان ہے یہ مادہ اجتماع ہے دونوں کلیاں کیا ہو رہی ہیں اس میں سکٹھی ہو رہی ہیں اور دو مادہ اجتراق ہوں گے ایک مادے پر ایک کلی صادق آئے گی دوسری کلی نہیں صادق آئے گی اور دوسری مادے پر دوسری کلی صادق آئے گی اور پہلی کلی صادق نہیں آئے گی جیسے دیکھئے بھئی سفید کپڑے اب ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سفید ہے سفید ہیں لیکن اس کو حیوان نہیں کہہ سکتے تو دیکھو صرف ایک کلی صادق آ رہی ہے دوسری صادق تو یہ کسی صفید ہے حیوان نہیں دوسری صورت بنائیں جہاں حیوان تو صادق آئے سفید ہونا صادق نہ آئے جیسے ہاتھی تو یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ حیوان ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سفید ہے یہ دیکھو یہاں تین مادے ہوں گے ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادے افتراف کے بھئی افتراف کے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی تو دو کلیوں میں ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی پہلی نسبت کون سے تصابی کے پہلی کلی دوسری کلی کے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق دوسری تباہ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے تیسری ہے اموم و خصوص مطلق کہ ایک کلی پہلی کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بات پر صادق آئے بات پر صادق نہ آئے جیسے حیوان اور انسان اور چوتھی نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اس کو عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں دیکھئے بھئی اب کتاب پر فَقْلٌ فِي النِّسْبَتِ بَيْنَ الْكُلِّيَّئِنِ اِي هَادَا فَقْلٌ فِينْ نِّسْبَتِ بَيْنَ الْكُلِّيَّئِنِ یہ فصل ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں فِي نِّسْبَتِ اے فِی بیانِ النِّسْبَتِ فِي بیانِ النِّسْبَتِ نسبت سے پہلے بیان مذاق محصوب نکال لیں گے یہ فصل ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اعلم جان لے تو کہ انہا نسبت بین القلیین کے نسبت دو قلیوں کے درمیان تتصورو اس کا تصور کیا جا سکتا ہے علا انحاء ان اربعات ان چار قسم پر لئنک اذا اخذت قلیین اس لئے کیونکہ جب آپ پکڑیں دو قلیوں کو فَإِمَّا أَيْنِيَسْتُقَ فَإِمَّا أَيْنِيَسْتُقَ قُلُّم مِّنْهُمَا تو پھر یا تو صادق آئے گی یہ فَإِمَّا ہے امَّا نہیں اِمَّا ہے بھئی یہ کتابت کے غلطی ہے فَإِمَّا أَيْنِيَسْتُقَ پس یا تو صادق آئے گا قُلُّم مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک دو قلیاں پکڑیں دونوں میں سے ہر ایک صادق آئے گی عَلَى مَا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ اس چیز پر جس پر دوسری قلی صادق آئے گی فَهُمَا مُتَصَاوِيَانِ تو دونوں کیا ہیں مُتَصَاوِي ہیں وہی مُتَمَاصِل کہلے مُتَصَاوِي کہلے قَلْ اِنسَانِ وَنْنَاطِقِ جیسے کہ انسان اور ناطق لِأَنَّكُلَّ اِنسَانِ نَاطِقُن اس لیے کیونکہ ہر انسان بھئی دیکھئے جو دو قلیاں متصاویین ہوں گی یعنی جن میں تصاوی کی نسبت ہوگی انہوں نے متصاویین کا لفظ ذکر کی آپ بھی وہ ذکر کر لیں جب دو قلیاں میں تصاوی کی نسبت ہے برابری کی نسبت ہے ایک قلی جس پر صادق آ رہی ہے دوسری قلی بھی اس پر صادق آ رہی ہے تو یاد رکھئے یہاں دو قضیے بنیں گے کیا بنیں گے دو قضیے بنیں گے اور قضیے کے اندر آپ جانتے ہیں پہلے جس کو کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو کہتے ہیں محمول پہلے کو موضوع اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے تو آپ دو قلیاں ہیں تو یہاں دو قضیے بنیں گے اور جس کو بھی چاہیں آپ موضوع مثلا پہلے قضیے میں ایک کو موضوع بنائیں دوسرے کو محمول بنائیں مثلا پہلے قلی کیا ہے خیوان انسان انسان اور دوسری کیا ہے ناتق تو آپ کیا کریں انسان کو موضوع بنائیں اور ناتق کو خبر بنائیں محمول بنائیں اور جو موضوع ہے اس پر کلن کا لفظ داخل کر دیں تو کیا بن گیا کلام کل انسان ناتق تو دیکھو ہر انسان ناتق ہے تو یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہوا کونسا قضیہ موجبہ کا کیا معنی جس میں اس بات ہوتا ہے نقی نہیں ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں ہر انسان ناتق ہے یا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان ناتق نہیں ہے ہر انسان ناتق ہے تو ایجاب کر رہا ہوں ہر انسان کے لئے ناتق ہونے کا یعنی اس بات کر رہا ہوں تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ اور جس میں نفی کا لفظ آئے اسے سالبہ کہیں گے کیا کہیں گے سالبہ اور شروع میں میں نے کیا لفظ داخل کیا کلوں کا لفظ تو دیکھو یہ کلیہ ہے ہر انسان وہ ناتق ہے اور ہر ناتق انسان ہے تو پہلی صورت میں موضوع کس کو بنایا انسان کو محمول کس کو بنایا ناتق کو اور پہلے پر کیا داخل کیا موضوع پر کلوں کا لفظ داخل کیا کل انسان ناتق یہ کونسا قضیہ ہوا موجبہ کلیہ کلیہ یاد کر رہا ہوں کہ ہر انسان کیا ہے ناتق ہے اب دوسری صورت کر لیں ناتق کو بنائیں موضوع اور انسان کو بنائیں محمول اور اس ناتق پر کل ان کا لفظ داخل کر دیں کلو ناتق ان انسان کلو ناتق ان ہر ناتق کیا ہے انسان ہے تو یہ قضیہ ہوا کلیہ ہے یا جزیہ ہے کلیہ کلو کا لفظ ہے تو کلیہ اور ایجاب ہے یا نفی ہے ایجاب تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ موجبہ کلیہ تو معلوم ہوا جب دو کلیوں کے درمیان تصاوی کی نسبت ہوگی تو دو قضیہ موجبہ کلیہ حاصل ہوں گے کیا حاصل ہوں گے اور کس طرح کیا بنائیں گے میں نے طریقہ بتا دیا پہلے ایک کلی کو موضوع بناو دوسری کو محمول اور موضوع پر کیا داخل کر دو کلو کلو کا لفظ پھر دوسری صور کیا بناو موضوع بناو اور پہلے کو محمول بناو اور اس پر کیا داخل کر دو کلو تو پہلے قضیہ مثلا کیا بنے گا کلو انسان ناتقن اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے اور کلو ناتقن انسان یہ بھی صحیح ہے تو جب دو کلیوں کے درمیان تصاوی کی نسبت ہو تو پھر کیا حاصل ہوں گے ہمیں دو قضیہ کلیہ حاصل ہوں گے بھئی یہی بات ذکر کر رہے ہیں لئن اس لیے کیونکہ ہر انسان ناتق ہے اور ہر ناتق انسان ہے یہ پہلے صورت تھی اب اس کا آتف اسی پر ہے اسی اسدقا پر ہے وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہوگا یا صادق آئے گا ان دو میں سے ایک یا تو یہ دوسری میں نے دوسری تباین والی بیان کی تھی یہ عموم و خصوص مطلق کو دوسرے نمبر پر ذکر کر رہے ہیں آپ عموم و خصوص مطلق پہتلایا تھا کیا کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر پر پر صادق ہے لیکن دوسری پہلی کے ہر پر پر صادق وہی بیان کرنے لگے ہیں یا صادق آئے گا صادق آئے گی ان دو کلیوں میں سے ایک ہر اس چیز پر جس پر پہلی دوسری کلی صادق ہے اور دوسری کلی صادق نہیں آئی گی ان دو میں سے کسی ایک ہے تمام افراد پر فبینہما عموم و خصوص مطلقا تو ان دو کلیوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے کل حیوانی والانسانی جیسے حیوان اور انسان اچھا یاد رکھئے جب دو کلیوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو ہمیں دو قضیے حاصل ہوں گے ہر جگہ پر ہمیں کتنے قضیے حاصل ہوں گے دو قضیے لیکن جب تصاوی کی نسبت تھی تو کون سے قضیے حاصل ہوئے تھے دونوں موجبہ قلیہ تھے اب اب ایک موجبہ قلیہ ہوگا اور ایک موجبہ جزیہ ہوگا کیا ہوگا ایک موجبہ قلیہ ہوگا ایک موجبہ جزیہ ہوگا بیٹ انسان اور حیوان میں سے ایک عام ہے ایک خاص عام کون حیوان خاص کون انسان جب آپ خاص کو موضوع بنائیں اور عام کو اس کی خبر بنائیں یعنی انسان کو موضوع اور حیوان کو محمول بنائیں یعنی خبر بنائیں تو پھر اس انسان پر کلو کا لفظ داخل کریں گے کلو انسانین حیوانون میرے کلم درست ہے غلط ہے ہر انسان حیوان ہے یا نہیں ہے ہر انسان حیوان ہے تو دیکھو کلو انسانین حیوان بھئی کلو انسانین حیوان یہ کونسا قضیہ ہے موجبہ ہے اس بات ہو رہا ہے انسان کے لئے حیوان ہونے کا اور کلیہ ہے جزیہ کلیہ ہے تو یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہوا اور اگر آپ حیوان کو موضوع بنائیں اور انسان کو خبر بنائیں تو پھر آپ کلو کا لفظ داخل نہیں کرنا ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا کلام غلط کیسے آپ کر کے دیکھ لیں حیوان کو کیا بنائیں موضوع انسان کو کیا بنائیں خبر بنائیں محمول بنائیں اور کلو ذرا داخل کریں کلو حیوان انسانون یہ کلم درست ہے ہر حیوان انسان ہے نہیں تو پھر یہاں بازو کا لفظ داخل کریں بازو الحیوانی انسانون باز حیوان کیا ہیں انسان ہیں تو یہ ہے موجبہ جزیہ کلی باطنی کی باز کی باز کی تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ جزیہ موجبہ تو اس لیے کیونکہ نفی نہیں ہے اس بات ہے اور جزیہ اس لیے کہ کلی باطنی کی بلکہ جزیہ تو جب دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق ہوں تو ہمیں کتنے قضیہ حاصل ہوں گے دو ایک موجبہ کلیہ اور دوسرا موجبہ جزیہ آپ خود وہ غور کر کے بنا سکتے ہیں میں نے طریقہ بتا دیا اچھا دوسرا قضیہ کیا بنایا تھا بازو الحیوانی انسانون جب میں نے کہا نا بازو الانسانی حیوانون تو ایک اور قضیہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا کیا جب باز حیوان انسان ہے تو معلوم ہوا باز نہیں ہیں یہ سمجھ میں آ گئی باز یا نہیں تو کیا کہیں گے بازو الحیوانی لئی سب انسان سورت سمجھ میں آ گئی ہاں جب باز کی بات آئے گی تو باقی آدھی بات آپ خود سمجھ جائیں بھئی اچھا اب دیکھیں آگے کتاب پر پر LE B فَيَسْتُقُ الْحَيْوَانُ پس حیوان صادق آتا ہے على کل ما يسدق علیه الانسان ہر اس چیز پر جس پر انسان صادق آتا ہے وَلَاْ يَسْتُقُ الْإِنسَانُ عَلَى کُلِّ مَاْ يَسْتُقُ عَلَيْهِ الْحَيُوَانُ اور انسان صادق نہیں آتا ہر اس چیز پر جس پر حیوان صادق آئے بل على بعضی بلکہ اس کے بات پر صادق آتا ہے او لا يسدق یہ تیسی قسم بیان کرنے لگے ہیں او لا يسدق شئئم منہما علا شئئم مما يسدق علیہ الآخر فہما متباینانی یا صادق نہیں آتی کوئی چیز بھی اس دوسری چیز پر جس پر مما يسدق علیہ الآخر جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے یعنی ایک کلی میں سے کوئی بھی چیز اس چیز پر صادق نہیں آتی جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے یعنی ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرق پر صادق نہیں آتی اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرق پر صادق نہیں آتی فَهُمَا مُتَبَائِنَانِ تو یہ دونوں کلیاں متبائین ہیں کل انسانی والفرسی جیسے انسان اور فرہ ہاں بے بنائیے قضیے بنائیے کیسے بنائیں گے ایک کو موضوع پہلے بنائے دوسرے کو محمول پھر دوسرے کو موضوع اور پہلے کو محمول اچھا پھر اس صورت میں اور بتائیا پہلے انسان کو موضوع بنایا اور فرق کو محمول کوئی انسان فرق ہے نہیں تو کیا کہیں گے لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسِن لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ انسان میں سے کوئی بھی چیز یعنی کوئی بھی فرد فرد نہیں ہے لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسِن اور آپ دوسرے کو موضوع بنا دیں لَا شَيْعَ مِنَ الْفَرَسِن بِإِنسَانِ فرد کے افراد میں سے کوئی فرد انسان نہیں ہے تو دو یارحمق اللہ تو دو کونسی کلیاں آئیں اجابہ یا نفی ہے نفی ہو تو صالبہ کہیں گے ہاں اور کونسے ہیں صالبہ بات سے نفی ہو رہی ہے یا کل سے ہی نفی ہو رہی ہے کل سے کوئی انسان فرد نہیں اور کوئی فرد انسان نہیں تو دو صالبہ کلیاں حاصل ہوں گے جب دو کلیاں آپس میں متبائن ہوں کس قسم کے قضی آئیں گے دو صالبہ کلیاں ہوں گے یہ چوتھی قسم آگئی اَوْ يَسْدُقَ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یا صادق آئے گا ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا بار دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا بار صادق آئے گا عَلَى بَعْضِ مَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرِ اس دوسری کلی کے جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے اس کے بعض پر فَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصٌ مِّنْ وَجْهِنْ تو ان کے درمیان عموم وخصوص مِّنْ وَجْهِنْ کَلْ عَبْيَزِ وَالْحَيْوَانِ جیسے عَبْيَزِ وَالْحَيْوَانِ اور میں نے بتلایا تھا یہاں تین مادے ہوتے ہیں جہاں بھی عموم خصوص منوجہ ہو ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے جہاں دونوں کلیاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں دونوں صادق آتی ہیں اور دو مادے اختراف کے ہوتے ہیں ایک وہ مادہ جہاں پہلی کلی صادق آتی ہے دوسری کلی صادق نہیں اور ایک وہ مادہ جہاں دوسری کلی صادق آتی ہے پہلے صادق نہیں آتی یہی بات بیان کر رہے ہیں فَفِ الْبَقِّ یعنی بتخ کے اندر یہ قوم شدد ہے فَفِ الْبَقِّ يَسْتُقُ كُلُّ مِّنْهُمَا بتخ کے اندر ان دونوں میں سے ہر ایک صادق آتا ہے سفید بتخ ہے تو وہ عبیز بھی ہے اور حیوان بھی ہے وَفِ الْفِيلِ يَسْتُقُ الْحَيْوَانُ فَقَتْ اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو اور ہاتھی میں جو ہے صرف حیوان صادق آتا ہے وہ سفید نہیں تو عبیز تو صادق نہیں آرہا یہ مادہ اختراقی ہے بھئی صرف حیوان صادق آرہا ہے وَفِ الْفِالْسَلْجِ وَالْعَاجِ يَسْتُقُ الْعَبْيَزُ فَقَتْ اور برخ اور عاجت ہاتھی دان وَفِ الْفِالْسَلْجِ وَالْعَاجِ اور برخ اور ہاتھی دان جو ہیں يَسْتُقُ الْعَبْيَزُ فَقَتْ ان میں صرف عبیز صادق آتا ہے صرف کیا صادق آتا ہے یہ عبیز یہ سفید تو ہیں برخ بھی سفید ہاتھی دانت بھی سفید لیکن یہ خیوان نہیں ہیں تو لہٰذا بھئی جہاں پر بھی عموم و خصوص من وجہ ہو وہاں دو قضیے بنیں گے بھئی دو قضیے اور آپ خود بنائیں ذرا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کس قسم کے قضیے بنتے ہیں کلیے بنتے ہیں یا جوزیے بنتے ہیں ایک کو بنائیں موضوع دوسرے کو بنائیں محمول عبیز کو بنا لیں موضوع اور حیوان کو بنا لیں محمول اچھا پہلے یہ دیکھو کل عبیز حیوان یہ صادق ہے ہر سفید چیز حیوان نہیں معنی وہ کل تو لگانا درست نہیں پھر بعض لگاؤ پھر بعض بھر بعض بھر بعض عبیز حیوان بھر بعض سفید کیا ہیں حیوان یہ صادق آیا معلوم ہوا ایک قضیہ کون سا بنے گا موجبہ جوزیہ موجبہ موجبہ اس لیے کہ ان کے ایجاب ہے اس بات ہے اور جوزیہ اس لیے کہ ان کے کل نہیں ہے بلکہ جوزیہ کلی نہیں جوزیہ اچھا دوسرے کو بنائیں اب بھر حیوان کو موضوع بنائیں اور عبیز کو محمول باز 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 اللہ باز 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 خیر خیر باز اسے سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آگئی کہ باز نہیں ہے کہ باز نہیں تو وہ کیا بنے گا اور دوسرا کیا بنایا تھا آپ نے جب آپ نے کہا بعض حیوان کو خید تو اسی سے خود بخود یہ بھی سمجھ میں آگیا تھا بعض نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھائی جی تو جب دونوں قلیوں میں تصاوی کی نسبت ہو تو کس قسم کے قضی آئیں گے دونوں موجبہ قلیہ ہوں گے اور اگر دونوں میں تباین ہو تو پھر دو طالبہ قلیہ آئیں گے اور اگر عموم و خصوص متلق ہو ایک موجبہ قلیہ اور دوسرا موجبہ جزیہ اور اگر عموم و خصوص من وجہ ہو تو دو موجبہ جزیے بنیں گے فہاد ہی اربع نسبیں تو یہ چار نسبتیں ہیں نسب جمع ہے نسبت کی فہاد ہی اربع نسبیں تو یہ چار نسبتیں ہیں التصاوی یہ پہلی نسبت والتباین اور دوسری والعموم والخصوص متلقان یہ چوتھی آگئی فہفز ذالکہ بس آپ یاد کر لیجئے اسے اس بات کو یاد کر لیجئے بھئی مصنف نے دو کلیوں میں نسبت بیان کی دو کلیوں میں چار نسبتوں میں سے ایک ضرور ہوگی جزیوں میں نسبت بیان نہیں کی اس لیے کیونکہ دو جزیوں میں ہمیشہ دباین کی نسبت ہوتی ہے دو دو جزیوں میں زید بھی ایک جزی اور عمر بھی ایک جزی دونوں میں تباین ہوگا ہمیشہ زید الگ ہے اور عمر الگ ہے دو جزیوں میں ہمیشہ تباین ہوا کرتا ہے اور وہاں اور کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا شلیئے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام